بلیزت گھروں کے تعلق سے کیا فرماتا ہے قرآن میں سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِن بُيُوتِكُم سَكَنَا بڑی زبردست آیت ہے غور سے سنیے اس کے ترجمہ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِن بُيُوتِكُم سَكَنَا اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے کیا فرما رہا ہے قرآن اللہ نے اے مسلمانوں تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے اب میں ایک سوال کرتا ہوں بنیادی مرد اور زن مرد اور عورتوں دونوں سے کرتا ہوں کیا واقعیتاً آج ہمارے گھر سکون کی جگہ ہے گھروں میں مردوں کا یہ حال ہے کہ رات میں تاخیر سے داخل ہونا پسند کرتے اور صبح اٹھتے بھاگنا پسند کرتے اس لیے کہ وہ گھر میں رہنا پسند نہیں کرتے عورتوں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ گھر سے باہر سکون حاصل کرتی ہے گھروں میں سکون حاصل نہیں کرتی ہے جبکہ رب تو یہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے تو تمہارے گھر سکون کی جگہ ہے مطلب تم دنیا میں پریشان ہوتے ہو اگر کوئی جگہ ہے تمہارے لیے سکون کی تمہارا گھر ہے اس میں داخل ہو تو سکون ملے کیا واقعی میں ہمارے گھر سکون کی جگہ ہے جس کے تعلق سے قرآن گواہی دے رہا ہے اور رب کی گواہی جھوٹے نہیں ہو سکتی جب رب اللہ نے کہا کہ گھر سکون کی جگہ ہے تو وہ سکون کی جگہ ہے کیا واقعیتا ہمارے گھر آج سکون کی جگہ ہے اتمنان کی جگہ ہے یہاں تو لوگ داخل ہونا پسند نہیں کرتے اپنے گھروں میں یہ سوچتے ہیں کہ جتنا دیر ہو سکے اتنی دیر تک دوست احباب میں گمتا رہا ہوں نکلوں اور چہراؤں پر اور چائے کے تھیلوں پر کھڑا رہا ہوں اور اس کے بعد آخر میں جب سب سو جائے میں داخل ہونا میری بیوی چلائے نہ بچے کی پکار سنوں نہ کوئی مجھے کچھ کر سو جاؤں دیر تک تاخیر تک گھر میں سوتا رہا ہوں اور جو ہی آنکھ پھلے نہا دھاؤں اور گھر سے بھاگ جاؤں اس لئے کہ میں بے سکون ہے اپنے گھر میں رب تو کہہ رہا ہے سکون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی دعوت کی مشن پر نکلتے پریشان ہوتے کفار تکلیق دیتے مسیبتیں پہنچاتے تو گھر لوٹ آتے اس لئے کہ گھر سکون کی جگہ ہے اب گھر سکون کی جگہ کب بنیں گے مجھے بتائیے ایک باغ کب باغ بنیں گا جب مالی اس پر محنت کریں گا خوب کاشتکاری کریں گا اس پر خوب اچھے سے جھاڑوں کو جو ہے رکھیں گا سمال کر تو یہ جھاڑ اچھے پھل بھی دیکھیں گے باغ خوشنما ہوں گا اتمنان بھی ملیں گا اس میں داخل ہونے میں لیکن جب ایک باغ کی آپ جو ہے نہ سیچائی کرتے نہ اس کو جوتتے ہیں نہ اس پر محنت کرتے نہ اس کے کچھٹ کرتے اس کی جھاڑوں کو تو پھر خراب اور گندے اور ایسے جھاڑ آتے ہیں کہ آپ خود اپنے باغ میں ختم رکھنا پسند نہیں کرتے آج ہمارے گھروں کی ہی حالت ہے آئیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں کیسے گھروں کی حالت